بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو پانی سر پر ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا البتہ پاؤں نہیں دھوئے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کیا کرتے تھے اس برطن کو فرق کہا جاتا تھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہ ایک برطن میں غسل کر لیتے تھے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 263 میں ایک مرتبہ پھر اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ میاں بھیوی کا ایک ہی برطن میں اکٹھے غسل کرنا جائز ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برطن میں غسل جنابت کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے